اب ایک نیا ایونٹ آیا جسے کہتے ہیں بولی ووڈ نائٹس اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیچھے ایک لڑکوں کا ٹولہ ہے جو کہ شراب کی بوتل سریعام لہر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ شراب سریعام چلتی رہی السلام علیکم خواتین عزرات میں ہوں آپ کا مزبان سمیر تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو شادیاں تو بہت ساری سلیوٹیز کی ہوتی رہتی ہیں لیکن شادیاں وہ مشہور ہوتی ہیں جس کے اندر کوئی نہ کوئی کنٹروورسی ضرور ہو اور بہت ساری سلیوٹیز یہ چاہتی ہیں کہ ہماری شادی بالکل چپ چاپ طریقے سے خاموشی سے ہو جائے اور کوئی کنٹروورسی نہ بنے لیکن بہت ساری سلیوٹیز یہ چاہتی ہیں کہ ہماری شادی پر اتنی کنٹروورسیز بنے کہ ہم جیسے انفلینسرز کو بات کرنے کا موقع مل جائے سوشل میڈیا پر ہمارے بارے میں کچھ نہ کچھ دسکشن چلتی رہے تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے پاکستان کی سب سے بڑی ٹک ٹاکر یعنی کہ جنت مرزا کی شادی تھی پر ہوئی نہیں ہم ساری یار یہ میں نہیں کہہ رہا وہ خود کہتی رہی کہ میری شادی ہونے والی ہے میری شادی ہے فیپ میں میری شادی ہے اب ہوئی کیوں نہیں اس پر تو آگے چل کر بات کریں گے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر ان کی شادی پر ایسی کنٹروورسیز کیوز سامنے آئی جس کی ہم توقع بھی نہیں کرتے تھے شاید آپ کو پتا بھی نہ ہو تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں حیران ہونے کے لئے تیار ہو جائیں اور چینل کو سبسکرائب پہلے کر دیں اور بیل آئیکن پر پپی کرنا مت بھولیے گا دوستو جنت مرزا پاکستان کی مشہور ترین ٹک ٹاکر ہیں اور یہ تین بہنیں ہیں اور تینوں ہی ٹک ٹاک پر کافی فیمس ہیں ان کی جو بڑی بہن ہیں وہ ولوگر بھی ہیں اور ان کا نام سہر ہے جنت مرزا ذرا درمیانی ہے میرا مطلب ہے درمیان ملی ہیں ان سے جو چھوٹی بہن ہیں ان کا نام ہے علشبہ انجم ان کے جو والد صاحب ہیں وہ پلس میں اکالہ ہوتے پر فائز ہیں اور یہ اپنے تین سالہ کیریئر میں بہت ساری کنٹروورسیز کا شکار ہو چکی ہیں ان کے والد نہیں یہ تینوں ان کا لائیس ٹرائل بھی اگرہ کور یعنی کہ اس اسٹرالوجی سے کافی ملتا جلتا ہے وہ بھی صرف بہنیں ہیں اور یہ بھی صرف بہنیں ہیں جیسے کہ ان کے والد نے کہا تھا کہ مجھے اپنی بیٹیوں پر فخر ہے اور میری بیٹیاں جو مرضی کریں میں ان کو کبھی منع نہیں کروں گا بلکہ ان کو سپورٹ کروں گا ان کے بھی والد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اپنی بیٹیوں پر بہت زیادہ فخر ہے اور مجھے پتا ہے کہ میری بیٹیاں کبھی بھی لیمٹس کروس نہیں کریں گی لیمٹس تو بہت بار کروس کر چکی ہیں ویسے تو جنت مرزا اپنے کیریئر میں کئی بار کنٹروورسی کا شکار ہو چکی ہیں لیکن پہلی بار ان کو بہت زیادہ ہیٹ اس وقت ملا جب ان کے ٹین ملین فالورز کمپلیٹ ہوئے ٹین ملین فالورز کمپلیٹ ہونے کے بعد ٹک ٹاک پر جب یہ کوئن بن گئی تو اس وقت انہوں نے یہ بیان دیا کہ میں ایسے ملک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں جہاں کہ لوگ بہت ہی بیک ورڈ ہوں نیرو مائنڈڈ ہوں جن کی سوچ بہت ہی گھٹیا ہو اس طرح کے الفاظ جب استعمال کیے تو پھر یقیناً ان لوگوں کو بہت غصہ آنا تھا جنہوں نے ان کو زیرو سے ٹین ملین تک پہنچا دیا اور اس کے بعد لوگوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا کہ آج اس ملک کے لوگ تمہیں برے لگ رہے ہیں جنہوں نے تمہیں ایک بڑا سٹار بنا دیا تمہیں فالو کرتے تمہیں لائک کرتے تمہیں اتنا بڑا سٹار بنا دیا کہ آج تم پاکستان کی اتنی بڑی ٹک ٹاکر بن گئے ہو اسی پاکستان میں رہ کر انہی پاکستانیوں کے فالو کرنے کی وجہ سے تمہیں پیسہ فیم سب کچھ کمایا اور آج پاکستانی ہی تمہیں برے لگنے لگ گئے اور پھر دوستو اسلام میں یہ بات بار بار سمجھائے جاتی ہے کہ آپ کسی کے جھوٹے خدا کو گالی مت دیں ورنہ آپ کے سچے خدا کو وہ گالی دے گا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کسی کے بھی مذہب کا مزاق مت دوڑائیں لیکن ان سے جانے ان جانے میں ایک ایسی گلتی ہوئی کہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی میں یہ پس گئی کرسچن کا کروس انہوں نے ایسی جگہ پر لگایا جس سے وہ بے حرمتی سمجھتے رہے اور انہوں نے یہ بے حرمتی جانے ان جانے میں کی اور ان کے خلاف جب کرسچن نے ایک کمپین چلائی تو پھر ان سب کو آ کر سامنے معافی مانگنی پڑے گئی اور پھر پاکستان کی ایک اور بڑی سلایوٹی جن کو ہم بشرا انساری جی کہتے ہیں وہ سامنے آئی اور انہوں نے ان تینوں بہنوں کو خوب بیزت کیا کہ صرف ٹک ٹراؤ پر سلو موشن اور ٹھمکے مارنے کا تو تمہیں بہت شوک ہے لیکن کسی کے مذہب کا احترام کرنا تمہیں نہیں آتا پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ تینوں بہنیں ایک طرف ہو جاتی ہیں اور ان کے ساتھ اتنی بتتمیزی کرتی ہیں کہ ان کو کہتی ہیں کہ بڑی ہوگی اور ابھی تک تمہیں ڈھمکے مارنے کا بہت شوک ہے ہر جگہ پہ دیکھو تمہیں ڈانس کرنے کا شوک ہے اپنی عمر دیکھو اور اپنے کام دیکھو اور پھر جنت مرزا اتنی خوبصورت اور اتنی فیمس ہے لوگ ان کو اتنا زیادہ فالو کرتے ہیں تو انہوں نے سوچا کیوں نہ میں ایک بھنگیوں کا لنڈا بزار ہی لگا لوں پھر انہوں نے ایسی ایسی بھنگیاں مارنے شروع کر دیں ہر انٹرویو میں بتانے لگیں کہ فیصلہ بات میں بجلی نہیں ہوا کرتی تھی میرے دادا کی وجہ سے یہاں پر بجلی آئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا پریزاد جیسے بڑے ڈرامے میں اشتہ شاہ والا کریکٹر یعنی کہ جسے پریزاد پسند کرتا تھا وہ کریکٹر پہلے مجھے اوفر ہوا تھا اس کے بعد کہنے لگی پاکستان کے سب سے بڑے فیلم ڈریکٹر یعنی کہ سید نور جی کو میں تو جانتی نہیں تھی انہوں نے مجھے فیلم باجرے دی راکھی کے لیے ہیروینگ کی آفر کی تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں اور پھر ان کو محبت ہوگی ایک بہت بڑے ٹک ٹاکر عمر بٹ کے ساتھ پھر انہوں نے منگنی کر لی ابھی شادی ہونے ہی والی تھی کہ منگنی ٹوٹ گئی پھر ان دونوں نے ایک دوسرے پر کیچڑ کی پارٹیاں اٹھا اٹھا کر پھینکی کوب ایک دوسرے کو گندا کیا اور دو ڈراما سیریل ہم کہاں کے سچے تھے میں جو کبرا خان نے کردار ادا کیا تھا وہ بھی یہ کہتی ہے کہ پہلے مجھے اوفر ہوا تھا خیر ابھی تو ان کی بہن کی شادی چل رہی ہے اور شادی پر بے شمار کنٹرو ورسز نکل کر سامنے آ رہی ہیں جس طرح سے انہوں نے پیسہ بے شمار کمایا ہوتا ہے اسی طرح سے یہ شادیوں پر پانی کی طرح بہاتے بھی ہیں اور شادیوں پر ہی ان کے پول کل کر سامنے آتے ہیں خیر جنت کی بہن سہر اپنے ہر ولاغ میں کہتی رہتی تھی کہ میری شادی ہونے والی ہے لیکن دوسری جانب جنت مرزا بھی اپنی ہر ویڈیو میں کہتی تھی کہ میری بھی شادی ہونے والی ہے اب اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی ان کو آخر کیا ضرورت پڑی تھی یا تو وہ کسی کو جیلس کرانا چاہ رہی تھی یا پھر بھنگیوں کا لنڈا وزار اور یہ بھی پاکستانی ایکٹرز علیز شاہ کی طرح اپنے ہر انٹریویو میں کہتی رہتی ہیں کہ فلموں کی آفرز تو بہت ہوتی ہے لیکن ڈانس کرنے کی ماما پاپا کی طرف سے ابھی اجازت نہیں آئے اس لیے میں بہت ساری فلموں کی آفرز کو ریجیکٹ کر دیتی ہوں لیکن شادی پر انہوں نے ہر نامحرم کے ساتھ ڈانس کیا بلکہ باہر کیری ڈبے بلکہ پنجاب سکیم والے ڈبے دویچوینہ نے ڈانس کیتا ہے اب تو بہت سارے کومنٹ سیکشن میں یہ بھی لکھنے والے آ جائیں گے تو بھائی شادی پر ڈانس نہیں کریں گے تو کب کریں گے نہیں کرنا چاہیتا ہے ڈانس اور یہ سلیبٹیز اپنی شادیوں پر ایسے ایسے ایونٹس نکال کر لاری ہیں جس کے بارے میں کبھی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور آنے والی بچیوں کو اور ہم یہ کیا سکھا رہے ہیں کہ کون سے ایونٹس ہیں اب ایک نیا ایونٹ آیا ہے جسے کہتے ہیں بولی وڈ نائٹس اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیچھے ایک لڑکوں کا ٹولہ ہے جو کہ شراب کی بوتل سریعام لہر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ شراب سریعام چلتی رہی اب ہو سکتا ہے کہ میرے اس جملے کے بعد بہت سارے لوگ انہی کیسے آگر کہیں کہ بھائی وہ دم کیا وہ پانی تھا جو کہ رات فتیلی خان کا گم ہو گیا تھا وہ غلطی سے لڑکا اٹھا کر ادھر لے آیا تھا تو ہو سکتا ہے کوئی ایسے بھی ہو جو کہ یہ شہد کی بوتل ہے پائی جی تسی سب کہہ سکتے ہو لیکن پائی جی اس طرح دیاں بوتلا میں صرف فلمہ چوے کیاں برسات کے موسم میں دیکھیں پیسے والے اور اسلام کی سمجھ نہ رکھنے والے اور سلیبیٹیز نے ایسے ایسے فتنہ نکالنے شروع کر دی ہیں پہلے نکالا تھا برائیڈل شہر اس کے بعد اب ایک نیا فتنہ نکالا ہے جسے کہتے ہیں بولی ووڈ نائٹ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان اپنی پسندیدہ سلیبیٹیز جس کا تعلق بھارت سے ہو اس طرح کا لباس پہن کر اس طرح کا گٹ اپ بنا کر اس شادی میں شریک ہوتا ہے اب یہ کونسا ایونٹ بنایا ہے بھائی یہ کیا ہے اور بھائی اگر کوئی ایونٹ رکھنا ہی تھا تو اسلام سے ریلیٹڈ رکھ لیتے ہیں یہ کیا آپ لوگوں نے رکھ لیا ہے پہلے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوالی نائٹز ہوتی ہے اور کوالی نائٹ پر اس طرح سے پیسہ پھینکا جاتا ہے کہ وہ جگہ بھر جائے اور سوشل میڈیا پر ان کی واوا ہونے لگ جائے یا پھر ایسے لوگوں کو نچایا جائے اور وہاں پر نوٹوں کی ایسے گڑیاں پھینکی جائے کہ وہ لوگ اتنے فخر سے سوشل میڈیا پر لگا سکیں کہ دیکھو ہماری شادی یہ سب کچھ دکھا کر آپ دنیا کو امپریس کرنا چاہتے ہو لیکن آپ کے اپنے ہی رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ بھوک پیاس کی وجہ سے چار دیواری سے باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ ان کو اپنی سفید پوشی کا خیال ہوتا ہے اور آپ جیسے امیر لوگ اپنے ہی رشتہ داروں کو ایک روپیات دیتے وقت کہتے ہیں ساڑے اللہات نہیں ٹھیک پتہ کارو باہر دے اللہات ایمن المنال کو بھی لوگ بہت زیادہ معصوم اور شریف سمجھتے تھے لیکن منال کی شادی پر جب شراب کی بوتل کو شیک کرتے ہوئے انہوں نے پارٹی بنائی تو لوگوں کے سامنے جب آیا تو لوگوں نے کافی تنقید کی لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کوئی دم والی بوتل ہے یہ پھر شید کی بوتل تھی وہ غاموش رہے لیکن یہ حقیقتیں جب سامنے آتی ہیں تو یقیناً دیکھنے والوں کو برا لگتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گلی میں بھی کوئی گناہ کرتا ہو تو وہ چھپکے کرتا ہے اگر کسی محلے میں بھی کوئی گناہ کرتا ہو تو چھپکے کرتا ہے کسی کو نہ پتا چلے کہ میں شراب پیتا ہوں یا پھر ایسی حرکتیں کرتا ہوں جیسے کہ راحت فتح علی خان کی ویڈیو آپ سب کے سامنے آئی تو اس وقت پتا چلا کہ راحت فتح علی خان تو کہتے رہے کہ وہ دم والی پانی والی بوتل تھی میرے پیر صاحب کے دم کی وی پانی کی بوتل تھی لیکن در حقیقت ان کا جو بولنے کا انداز تھا اور جس انداز میں وہ بات کر رہے تھے تو لوگ اندے پاگل پریشان نہیں ہیں جن کو یہ بات سمجھ نہ آئے کہ راحت فتح علی خان اس وقت اپنے ہوش و آواز میں ہے یا نہیں کیونکہ کوئی بھی انسان ہوش و آواز میں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا اور اس کو پتا ہو کہ اس کے بعد تو میرا کیریئر پورے کا پورا ڈوب جائے گا اور لوگ مجھ پر لانتان کرنے لگ جائیں گے اسی طرح سے چاہے جنت مرزا ہو اکران کمل ہو یا پھر کوئی بڑی سلیبرٹی ہو مجھ سمیت چھوٹی سی سلیبرٹی بھی اگر بیچ میں ایڈ کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی شادیوں پر ایسے ایونٹس نہیں کروانے چاہئے جس سے ہماری شادی یعنی کہ نکاف جو ایک عبادت ہے عبادت ہونے کی بجائے وہ گناہ میں بدل جائے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اس گناہ کا حصہ بنتی جائیں کیونکہ ہم اپنے بچوں کو کہیں گے کہ تم فلان کی پارڈی میں جاؤ گے فلان کی مہندی میں جاؤ گے کولی نائٹ میں جاؤ گے تو وہاں پر تم نے پیسے لٹانے ہے اور بہت سارے ایسے قوال ہیں جو کہ کسی بھی ایونٹ پر جاتے ہیں تو پہلے بتاتے ہیں کہ شراب کا انتظام ہے کہ نہیں ہے بہت سارے ایسے سنگرز ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نشے میں اتنا روپیہ پیسہ لٹائیں گے اور وہ لوگ جو کہ آپ کے اپنے عزیز و کارے میں آپ کے بہت قریبی ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں دوست ہیں رشتہ دار ہیں جو کہ ایک ٹائم کا کھانا بھی مشکل سے کھاتے ہیں تو وہ دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے اور ان کی آج جب اللہ کے پاس پہنچتی ہوگی کہ دیکھ میرے رب آپ نے اس کو پیسہ دیا اور یہ جانتا ہے کہ میرے حالات کیسے ہیں یہ جانتا ہے کہ میں کس قرب سے گزر رہا ہوں یا گزر رہی ہوں میرے بچے بھوکے ہیں میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ایک بھائی اپنے گھر میں تکے بنا رہا ہوتا ہے اور دوسرے بھائی کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں اور اس کے بچے اوپر جنگلے پہ بیٹھ کر وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک نیوالہ ان بچوں کے لیے نہیں میسر ہوتا وہ نہیں دیتے کہتے ہیں کہ میرا اس بھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا کہ ایک بھائی کے بچے فاقوں میں اور تم انہی کے سامنے اتنا لوش قسم کا کھانا بنا رہے ہو اور ان کو ایک نیوالہ تک نہیں دیتے ہو بہرحال یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے امپریس ہو کر کبھی بھی یہ کام نہ کریں سہر کی شادی ہوئی ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت والی زندگی دے وہ اپنی زندگی میں خوب خوشیاں سمیٹیں اور خوشیاں منائیں لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا خدا کی قسم خدا کی قسم میرے اپنے خاندان میں بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہر چیز پر ایسی باتیں کرتا رہتا ہے خود دیکھو کتنا گھومتا پھرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن کم سے کم میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کم سے کم ایسی چیزیں نہ کرو ان کو کر کر ایسے سوشل میڈیا پر نہ لگاؤ جس سے وہ بچیاں جن کو صرف دو لاکھ روپے چاہی ہیں شادی کے لئے جن کے ماں باپ کے پاس دو لاکھ نہیں ہے اپنی بچی کو رخصت کرنے کے لئے وہ دیکھ دیکھ کر بچاری کیا ان پر بیٹی ہوگی یار وہ کس طرح سے متاثر ہوتی ہوں گی بس بتانے کا مقصد یہ ہے جنت مرزا ہو اکراہ کول ہو یا پھر ایمن منال ہو کوئی بھی بڑی سلیوٹی ہو ان کا حق حاصل ہے وہ خوشیاں منائیں وہ سیلیبریٹ کریں لیکن یہ نہ کریں ریکویسٹ کر سکتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ سب پر احسانیہ فرمائے اور ان کو کامیہ بھی عطا فرمائے خوش رہیں آباد رہیں تو اڈے چو جنادہ بیانی ہوئے اللہ جلدی دل دی تو اڈاوی بیان ہو جائے لڑکیوں کا نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی جلد سے جلد شادی کروا دے اور تو اڈے شادی ہوئے گی تو میں انہوں ضرور بلانا کیونکہ میں کھانے کا تو یار دل کرتا ہے خیال رکھیے اپنا بہت سارا سمیر چوزی کو دیجے اجازت اللہ حافظ